بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا خاص مختصر عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کا یہ عمل تیسرے کلمے پر منحصر ہے آپ نے تیسرہ کلمہ پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی حالی نہیں ہوگی حلال رزت کی روزی آپ کو دی جائے کاروبار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی جیب ہرچی فل رہے گی تیسرا کلمہ شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضوح حالت میں پڑھنا ہے اگر آپ نے پاکی کی حالت میں ہے تو یہ وظیفہ نہیں کر سکتے پاک حالت میں باوضوح حالت میں آپ نے صبح اور شام دو ٹائم اس وظیفے کو جمعہ کے دن کرنا ہے اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعہ کے دن بالحصوص صبح اور شام کے وقت لازم کرنا ہے انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر حسوسی فضل اور کرم فرمائیں گے مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی رزت میں کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا گر میں حشحالی امن سکون اور ذہنی سکون حاصل ہوگا اور سکون نیند آئے گی اور آپ کی زنگی حشحال ہو جائے گی تو میری بہنوں اور بھائیوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ خوکبر یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تصویع فاطمہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ منصوب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سو غلاموں کو ازاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ ینکہ ہر نماز کے بعد بل ترتیب 33 پہ 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اسی طرح اس کلمہ میں کلمہ طیبہ کا جزبی شامل ہے ینکہ لا الہ الا اللہ پھر آخر میں لا حولہ و لقواتہ اللہ کی تصمیح حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اطراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا اثار ہو گیا فرشتے برابر اس قلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھیک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت اللہ فرشتوں نے یہ قلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا اسے تنہا حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بد پرستی کے حلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقید کرو فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمائیل کی قربانی کا حکم ملا تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبریل علیہ السلام دنبا لے کر آئے اسمائیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا کہ اللہ اکبر فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہارِ تاجب کے لئے فرمایا کہ لَا حَوْلَا وَلَقُوَتَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ تو فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اخت پہار کے برابر عمل کر لیا کرے ارز کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ سبحان اللہ کرنے کا ثواب احد پہار سے زیادہ ہے لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہار سے زیادہ ہے الحمدللہ کا ثواب احد پہار سے زیادہ ہے اللہ اکبر کا ثواب اہد پہار سے زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر علیہ صالحین اور کاملین کی عمل سے ثابت ہوا کہ اس قلمے میں کوئی انمول توفہ کوئی انمول حزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں مجود کلمات کو اہد جیسے بلند مرتبے والے پہار سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل بیان کیے الحمدللہ لاکھوں انسانوں کو اس کی برکتیں نصیب ہوئیں اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے ذہنی سکون گریلوں پریشانیاں نیا بیوی کے احتلافات رزق میں تنگی کاموں میں رکاوٹ مقدمات میں پریشانی عبادات میں دل لگانے کے لیے روحانی ترقی پانے کے لیے جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے الگر ایک مسلمان کے ہر روحانی مسائل کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نمت ہے میری بہنوں اور بائیوں تیسرا کلمہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں برقات ہے جس کے فائدے یہ ہیں کہ جو کوئی سبحان اللہ کو سو دفعہ پڑھے گا اور پڑھنے میں تین سے چار منٹ لگیں گے اور جنت میں اللہ سو ایسے درخت لگا دے گا کہ جس کے نیچے عربی نسل کا سفید تیز رفتار گوڑا ایک مہینہ بھی درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایا ختم نہیں ہوگا ایسے اللہ سو درخت لگائے گا یہ بھی انداز نبوت ہے دعوت دینے کا نفع پہلے بتایا نفع کا سامان بات میں اب اس کا دوسرا فائدہ جو الحمدللہ کا ہے اللہ تعالی ساری کائنات کو ساتو آسمان زمین ان ساری چیزوں کو جمع کرے تو یہ رائے کے ذرے کے برابر قیامت کے دن جو ترازو پڑا ہوگا جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اس ترازو میں اگر یہ ذکر رکھ دیا جائے تو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ دنیا رائے کے دانے کے برابر ہوگی یہ وہ تصویر جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آدھا ترازو بھی جائے اور ایسے میں اگر ایک سو مرتبہ پڑھا جائے تو ایک سو مرتبہ پڑھنے سے کیسے ترازو ہوں گے سبحان اللہ اسی طرح اس کا تیسرا فائدہ اگر ایک سو مرتبہ اللہ وکبر پڑھا جائے تو زمین اور آسمان کا جتنا حالی ہے یعنی جو خلا ہے سارا نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے کے لئے آپ کو لگے گے تو چند منٹ لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن سارا جہاں اندیرے میں ہوگا اور اس کے پاس نور ہوگا اور یہ تقسیم کرے گا تو میری بہنوں اس کلمے کو پڑھنے کتنی فضیلت اتنی براکات ہے صرف اور صرف آپ نے تیسرے کلمے کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جس کی برکت سے ہر غم ہر پریشانی ختم ہوگی ترقی ہوگی کاروبار میں اضافہ اور حیر و برکت ہوگی جادو جنات سے حفاظت ہوگی میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شئر اور سبسکرائب کریں رضاک اللہ